موسیقی لوہے کے یہ فالتو پرزے اور ٹکڑے بظاہر کسی کام کے نہیں اور جب یہیں ٹکڑے پشاور کے نسیم خان یوسف زی کے ہاتھ لگ جائے تو خوبصورت فنپارو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس کے لیے مجھے چاہیے تھا ویسٹ میٹیریل ایسا سکریپ چاہیے تھا ایسے چیزیں چاہیے تھیں جو لوگ استعمال نہیں کرتے بلکہ پینک لیتے ہیں یا کباریو اور غیرہ پر بیج دیتے ہیں تو میں ان قسم کی چیزوں کو اکٹا کیا جمع کیا اور بہت سارا لوگوں سے خریدا پھر اس سے ذہن میں جو بھی آئیڈیا آتا تھا اس کو میں آپس میں سپارٹ ویلڈنگ مشین سے اس کو سپریل کرتا تھا نسیم یوسف زائی گاڈیو کے نٹ بولٹ لوہے کے ٹکڑوں اور چورن کو اس نفاست اور ہنرمندی سے جوڑتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور سپائیڈر کی پوٹریٹ سمیت دیگر نایاب فنپاروں میں تبدیل کر دیتا ہیں آئیڈیا ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر میں نے ابھی ایک موٹر سائیکل بنانی ہے تو اس کیلئے پیے چاہیے تو اس میں سے بیرنگ اٹھا لیتا ہوں اس طرح اس کا سٹیرنگ چاہیے تو اس کیلئے اس طرح لوہے کا سلاخ اٹھا کے اس کا ہنڈل کی شیپ دے دیتا ہوں اور ٹینکی اگر اس کی چاہیے تو میں کسی چادر کی سٹیل کی چادر کو لے کے اس کو راؤنڈ کر کے اس طرح سے شیپ بنا دیتا ہوں نسیم خان یوسف زائی کا کہنا ہے فن وقت اور شخصیت کی قید سے آزاد ہوتا ہے جو کوئی اس فن کو سیکھنا چاہے اس کیلئے دروازے کلے ہیں موسیقی